السلام علیکم ڈاکٹر راہیل وی لاغ میں خوش آمدید لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر اس وقت ہم موجود ہیں مشج شہر میں جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ چکے اس وقت ہم موجود ہیں مشج شہر میں اور امام رضا کے روزے کی بیسمنٹ سے ہم نکل کر مشج شہر کی طرف جا رہے ہیں اور آج آپ کو مشج شہر کی سیر کراتے ہیں مشج شہر انتہائی خوبصورت اور ایران کا دوسرا بڑا شہر ہے یہ شہر خوراسان صوبہ کا دار الحکومت بھی ہے اور ایران کا دوسرا بڑا شہر بھی ہے یہ شمالی مشرقی علاقہ ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے اور مزارات کے حوالے سے یہاں امام رضا کا روزہ پوری دنیا میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے امام رضا کی وفات کے بعد انہیں یہیں دفن کیا گیا اور اس کا نام مشہد رکھا گیا جس کا مطلب ہے شہادت کی جگہ ہر سال لاکھوں لوگ یہاں پر آتے ہیں اور کئی اندازوں کے مطابق ہے کہ ہر سال کروڑوں لوگ اس جگہ کے زیارت کی گھر سے وزیٹ کرتے ہیں کیونکہ امام رضا کے روزے پہ بیت وقت آٹھ سے نو لاکھ لوگ ڈیلی وزیٹ کرتے ہیں یہ شہر عبادی کے لحاظ سے دوسرا بڑا شہر ہے اور یہاں ترکوں کی بہت بڑی عبادی عباد ہے یہاں ہر گورنر اپنا گھر تعمیر کراتا ہے اور انتہائی خوبصورت محلات بھی موجود ہیں کیونکہ یہ شہر موسم کے لحاظ سے بہت اچھا ہے مشہور سیاہ ابن بطوتا نے بھی اس شہر کا ذکر کر رکھا ہے اور یہ شہر امام رضا کی ذاتی جاگیر تھا جو ان کو خرید کی ہوئی تھی یہاں پر امام رضا علیہ السلام کے علاوہ دیگر مزارات بھی موجود ہیں مشہور سیاہ ابن بطوتا اپنے سفر نامے میں ذکر کرتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا قصبہ ہے جہاں پھلوں کے باغ اور کثیر تداد میں نہریں موجود ہیں اور یہاں ایک قبر ہے جس کے اوپر گمبد اور دیواروں پر خوبصورت نقش و نگاری موجود ہے امام رضا کے مزار کی تازین و عرائش مختلف ادوار میں جاری رہی یہاں مختلف لوگوں نے حکمرانی کی جب روس نے یہاں پر بمباری کی تو بہت سے لوگ شہید ہو گئے اس وقت ہم موجود ہیں مشہد کے مختلف سڑکوں پر اور یہ سائٹس پر جتنے بھی مارکیٹس ہیں اور درمیان میں بی آر ٹی سسٹم ہے جہاں سے بی آر ٹی بسز گزرتی ہیں جبکہ دو لینز عام ٹریفک کے لیے ہوتی ہیں یہاں پر ٹیکسی اور ٹریفک اور پبلک ٹرانسپورٹ کا انتہائی خوبصورت انتظامات کیے گئے ہیں اور جس سے کسی قسم کی کوئی دکت پیش نہیں آتی یہاں کا انفرسٹرکچر اپنی مثال آپ ہے جو کہ آپ سکرین پر دیکھ بھی رہے ہوں گے اور صفائی ستھائی کا بہترین نظام ہے کہ کہیں پر آپ کو گند کا ایک تنکہ بھی نہیں ملے گا سن 1950 میں یہاں ترقی کا دور دورہ شروع ہوا جو کہ آج اپنی ترقی اپنی مثال آپ ہے اور آپ ہر طرف دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کا انفرسٹرکچر کتنا خوبصورت اور کتنا اندہ ہے یہاں کا موسم بھی انتہائی خوشگوار رہتا ہے یہاں عرب اور کرد لوگ کثیر تداد میں عباد ہیں مشہدی فارسی باقی ایران میں بولے جانے والی فارسی سے قدر مختلف ہے ایک اندازے کے مطابق مشہد مکہ اور مدینہ کے بعد سب سے مقدس جگہ ہے کیونکہ محتاط اندازے کے مطابق ہر سال تین کروڑ لوگ یہاں امام رضا کے روزے پر حاضری کے لئے آتے ہیں مشہد شہر انتہائی وسیع و عریض اور انتہائی زیادہ رکبے پر پھیلا ہوا ہے یہاں آپ کو ہر قسم کے ہوتیلز مل جائیں گے تھری سٹار، فور سٹار، فائف سٹار ہر قسم کے ہوتیلز آپ جہاں پر رکنا چاہیں اور جس طرح مرضی شاپنگ مال، ریسٹورنٹس میں جانا چاہیں ہر قسمی اسائش اور آرام میسر ہے آپ زیارات کے ساتھ یہاں پر سہر و تفریح بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر انتہائی کمفرٹیبل محول ہے آپ لازمی نہیں کہ اپنے گروپ کے ساتھ چلیں آپ اکیلے بھی ٹیکسی کرا کر کسی بھی جگہ پر جا سکتے ہیں آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی آپ بس اپنے ساتھ اپنا پاسپورٹ اور جو آپ کا وزا ہوتا ہے وہ ہمراہ رکھیں اس کے علاوہ آپ کو کوئی دکت نہیں مشہد آٹوموبیل انڈسٹری کی وجہ سے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے یہاں پر چاندی خوشبو فیروزہ اور دیگر قیمتی پتھروں کی بھی انڈسٹری موجود ہے یہاں کے کالین بھی پوری دنیا میں مشہور ہے اور یہ سیاحت کے حوالے سے بھی اپنی مثال آپ ہے مشہد کو اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بھی انتہائی گران قدر خدمات کا حامل سمجھا جاتا ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق یہاں پر تین سو تقریبا دینی مدارس اور یونیورسٹیز ہیں جو کہ دینی علوم سکھاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ دنیا کے لئے مرکز نگاہ ہے اور تقریبا اسی ممالک کے لوگ ہر سال ایران کا رخ کرتے ہیں اور یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں جن میں بیشتر تہران، کم اور مشہد میں ہی تعلیم حاصل کرتے ہیں یہاں دنیا کی قدیم ترین لائبریریاں اور اجائب گھر بھی موجود ہیں یہاں پر بہت ہی مشہور بڑے بڑے پارک موجود ہیں جن میں سے ایک مشہور پارک فردوس پارک ہے جہاں پر ہر سال لاکھوں سیاہت کی گھر سے آتے ہیں اور یہاں کے مقامی لوگ بھی وزٹ کرتے ہیں یہاں کا ائرپورٹ ملک کا دوسرا بڑا ائرپورٹ ہے یہاں ریلوے اور میٹرو کا جدید نظام بھی موجود ہے میٹرو اور سبوے شہر کے مختلف حصوں کو کنیکٹ کرتی ہے جبکہ ریلوے اس شہر کو باقی ایران کے دوسرے شہروں سے کنیکٹ کرتی ہے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ میری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں تاکہ لوگوں تک میری ویڈیوز پہنچ سکے اور اپنی شکایات اور قیمتی آراز سے مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں اگاہ کیا کریں کیونکہ آپ کی رائے میرے لئے بہت مائنی رکھتی ہے تاکہ میں اپنے اندر اپروفمنٹ لاسکوں اور اپروفمنٹ کے لئے لازمی ہے کہ آپ لوگ مجھے اگاہ کریں میں کمنٹ سیکشن باقائدگی سے پڑھتا ہوں اور اس کا ریپلائی بھی کرتا ہوں اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے یہاں پر مختلف قسم کے شاپنگ مالز اور بہت بڑی انڈسٹریز بھی موجود ہیں کیونکہ مشہد ایک انڈسٹریل سٹیٹ کے حوالے سے بھی کافی زیادہ مشہور ہے یہاں پر جگہ جگہ آور ہیڈ بریجز بنائے گئے ہیں تاکہ پیدل چلنے والوں کو مشکلات پیش نہ ہو کیونکہ یہاں پر ٹریفک بہت زیادہ ہوتی ہے پیٹرول اور ڈیزل سستہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے پاس ان کی پرائیوٹ گاڑیاں یعنی کہ کاریں اور بائکس وغیرہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر ٹریفک کے مسائل اور یہاں کی ٹریفک قوانین کافی سخت بھی ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ